موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر موسیقی کوویٹ سے انتخال کر جانے والوں کے ورسہ کو ایس گریشیا امدال سپریم کورٹ کے احکام پر عمل حکم نامے کیجرائی بہت جل کسی آر کا خاتمہ یقینی حضور عباد سے آغاز ای راجندر نے اسمبلی روپیت کا لیا حل گن پارک پر جہدکاروں کو خراج بی جے پی کسی آر کی بدنوانی کی تحقیقات کا حکم دے ثابت کرنے ریوندرڈی کا چالنج نہ کرنے پر سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان شادی مبارک اور کلیان علشمی سکی میں مبینہ دھاندلیوں کا انکشاف می سیوہ اور آن لائن سنٹرز پر تحصیل دار بندلہ گھولے کا اچانک موینہ اور ڈی ار ڈی ایل کے پاس خوفناک سڑک حادثہ اٹھارہ سالہ نوجوان برسر موقع حلال سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے پیرز عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اے آلہ رہائش فلیٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ بار موین ہائٹس ورندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراون موین ایلیگنز اپرار موین موین ڈی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفوز کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدراباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کی علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی یو نرسری ان آئی سی یو چاویز گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل مہدی پٹنم ہیدراباد حکومت نے کوویڈ سے انتخال کرنے جانے والے افراد کے ورسہ کو سٹیٹ ڈیزیسٹر ریلیف فنڈ سے پچاس ہزار روپے ادا کرنے سپریم کورٹ کے احکام کی روشنی میں زلے کلیکٹرز کو اختیارات دیے ہیں اس خصوص میں ایک حکم نامہ جیو ایم ایس ایک جاری کیا گیا ہے اس حکم نامے میں نیشنل ڈیزیسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کی طرح سے معوضے کی اداگی کا حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست رکھ پر عدالت کے فیصلے کا تذکرہ بھی کیا گیا اس احکام کی روشنی میں حکومت نے زلے کلیکٹرز کو معوضے کی اداگی کے لیے اختیارات سپورٹ کیے ہیں معوضے کی اداگی چند شرائط کے تابع ہوگی درخواستیں آن لائن قبول کی جائیں گی جو بھی مستحق کیس ہوں گے زلے کلیکٹر انتخال کر جانے والوں کے قریبی رشداروں کو یہ ایس کرشیا کی امداد منظور کریں گے اس سلسلے میں جو بھی درخواست مستحق پائی جائے گی انہیں اندرون تیس دن منظور کرنا ہوگا رخم آدھار کارٹ سے مربوط خاتب میں منتقل کی جائے گی مرکزی حکومت کی طرح سے جاری کردہ ہی وزایت نامے کے مطابق اب تک جن کا کوویڈ سے انتقال ہو چکا ہے ان کے ورثہ اور مستقبل میں بھی اگر ایسی کوئی موت ہوتی ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا پی آر ایس پارٹی کی طرف سے مرکزی حکومت کے قلاف دھان کی خریدی کا مطالبہ کرتے ہوئے بارہ نومبر کو کی جانے والے احتجاجی پروگرام کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں وزیر داخلہ محمد احمود علی ریاستی وزیر تیسری نواز یادو کے علاوہ پارٹی قائدی نے اندرہ پارک پر دھنہ پروگرام کے لیے کی جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر سری نواز یادو نے کہا کہ وزیرالہ کی قیادت میں تیارس حکومت نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے جو اختیامات کیے تھے اس سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے لیکن بی جے پی کی مرکزی حکومت نے کسانوں کے خلاف کالا قانون لاکر کسانوں کو پریشان کیا اس لیے وزیرالہ نے مرکزی حکومت کو اپنے موقع میں تبدیلی کرنے کا انتباہ دیا اس مسئلے پر پارلمیٹ کے سرمائیداز میں حکومت کا کھیراؤ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دھان کی قریدی کو یقینی بنانے کے لیے مرکز پر دباؤ ڈالا جائے گا اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے تیارس پارٹی کے کارگوزار صدر کے ٹی نماراؤ نے پارٹی قائدین سے کہا کہ تیلنگانہ کے بعض ازلہ میں مجالس مخامی کوٹے کے کونسل انتخابات کا ذابط اقلاق نافی سے اس لیے جمعہ کے دن تیلنگانہ کسانوں کے حق میں دھان کی قریدی کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف ریاستی حکومت نے جو اعلان کیا ہے اس سے مطالق مطالقہ سلیک کلیکٹر سے منظوری حاصل کرتے ہوئے دھرنا مناقع کرنے کی اپیل کی ہے حضور عباد سے انتخاب جیتنے والے بی جے پی کے رکنس امبلی ایٹیلا راجندر نے اپنی رکنیت کا حلف لیا ہے اس موقع پر سپیکر پوچارم سنڈیواز رڈی بی جے پی کے سینئر لیڈر جیتنڈر رڈی کے ویشویشہ رڈی اور دوسرے بھی موجود تھے ای راجندر نے گن پار پہنچ کر تیلنگانہ کے جہدکاروں کو بھی قرار پیش کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجندر نے کہا کہ حضور عباد کا نتیجہ تو صرف آغاز ہے کیسی آر کیا کہہ رہے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے عوام بھی ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہیں راجندر نے کہا کہ انہیں حضور عباد کے انتخاب میں ہرانے کے لیے چھ سو کروڑ روپے خرش کیے گئے راجندر نے یہ فیلزام لگایا کہ تیلنگانہ تحریک کے دوران غداری کرنے والوں کو کیسی آر عہدوں سے نوازنے کی کوشش کر رہے ہیں جلد ہی کیسی آر حکومت کا خاتمہ یقینی ہے اس سے پہلے گنپار پہنچ کر جہدکاروں کو انہوں نے قرار پیش کیا صدر پی سی سی ریونت رڈی نے کہا کہ کیسی آر کی بدنوانی کو منظریان پر لانے کی بحث صرف کانگریس میں ہے کومپلی میں کانگریس پارٹی کے تربیتی پروگرام کے دوسرے دن خطاب کرتے ہوئے ریونت نے کہا کہ کیسی آر نے ان سات سالوں میں بڑے پیمانے پر بدنوانیاں کی ہیں موڈی امیشہ سنجیدہ ہیں تو سی بی آئی انکواری کے احکام جاری کریں ریونت رڈی نے کشن رڈی کو چیلنج کیا کہ اگر سی بی آئی انکواری ڈالیں گے تو کیسی آر کی بدنوانی ثابت کر دیں گے اگر نہیں کر سکے تو وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے ریونت رڈی نے کہا کہ وزرہ ریتی مافیا بن چکے ہیں نیکلس روڈ کے سنجیویا پارک پر ریاستی وزیر سنیواز شادوں نے قبضہ کیا ہے بی جے پی میں حمد ہے تو تحقیقات کا حکم جاری کریں ٹینگمنٹ پر تعمیر ہونے والے جہدکاروں کی یادگار میں بھی بدنوانیاں کی جا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ کانگریز کی یہ جیدو جہد ایک تحریک ایک قربانی اور ایک انقلاب کی مانند ہیں اس معاملے میں دہی علاقوں میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے تربیتی پروگرام مزید مناخت کرنے کی ضرورت ہے جلنگانہ بی جے پی کے صدر کی پدیاترہ کے بارے میں الیکشن کمیشن سے بات کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا پارٹی دفتر میں ظلہ انچاج کا اجلاس مناخت ہوا اجلاس میں ریاستی چاہ ترنچگ نے بھی شرکت کی اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی کے پروگرام سے متعلق تبادلے خیال کیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جنرل سیکرٹی پرمیندر رڈی نے بتا کہ بی سنجے کی پدیاترہ کو جاری رکھنے سے متعلق فیصلہ الیکشن کمیشن سے تبادلے خیال کے بعد کیا جائے گا لیکن سولہ نومبر کو ملین مارچ پروگرام برابر ہوگا انہوں نے کہا کہ دھان کی قریدی کو لے کر ریاستی حکومت کے خلاف زلے کلیکٹرز کے دفاتر کے پاس کسانوں کے ساتھ دھرنا دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ریاستی حکومت رائس ملرز کے ساتھ مل کر کسانوں کو پریشان کر رہی ہے سابق وزیر اور ٹیارس کے لیڈر نرسی ملو نے کہا کہ بی جے پی قائدین ڈھپٹی احتجاج دلیت بندو کے حق میں تھا یا اس کی مقارفت میں پہلے اس کا خلاصہ کریں میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کی وجہ سے دلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک جاری ہے دلیتوں کے بارے میں اب تک سنجیدی سے قور نہیں کیا گیا کارپوریشن سے دلیتوں کا فائدہ نہیں ہوگا دلیت بندو سے فائدہ ہوگا بی جے پی قائدین پہلے اس کا جواب دیں کس بی جے پی زرختدار والی ریاست میں دلیت بندو پر عمل کیا جا رہا ہے فہلے ان ریاستوں میں ڈھپٹی بجا کر احتجاج کریں انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت نے عوام سے کیا گیا کون سا وعدہ پورا کیا ریاستی بی جے پی ملین مارچ کیوں کر رہی ہے کیا موڈی نے دو کروڑ ملازمتیں فراہم کی ہیں سرکاری ملازمتیں فراہم کرنا دور کی بات سرکاری اداروں کو بھی خانگیانہ گیا گیا عوام پر اضافی قیمتوں کا بوجھ الگ سے ٹالا جا رہا ہے سچے کالوں موڈ چیندہ اچھے دین اچھے پرسکتے لئے اچھے کالوں موڈ چیندہ نیر اٹھے جبتہ اونا ایدی 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 دیش آنیا موڈسرم جزتھون ارمیروں ایدی چال دھرمارکو مینے پرسکتے ساندربنگ نیر تیلیو ایدی ایدی ویڈڈا اگڈی ساندربنگ ایدی 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 بورڈ آف انٹیمیڈیٹ نے حال ہی میں اختتام کو پہنچے انٹر سالیول کے پرچوں کی جانت کے عمل میں حصہ نہ لینے والے جونئر لیکچررز اور انتظامیاں کو سخت کاروائی کا انتباہ دیا ہے بورڈ کی طرح سے جاری کے گئے پریس نوٹ کے مطابق چھے نومبر سے پرچوں کی جانت کا عمل شروع ہو چکا ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض جونئر لیکچررز پرچوں کی جانت کے لیے رجوع نہیں ہوئے ہیں بورڈ نے انتباہ دیا کہ اگر گیارہ نومبر بروز جمعیرات تک جونئر لیکچررز پرچوں کی جانت کے لیے رجوع نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے اپنی سرگریوں کو وسط دیتے ہوئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے عوام تک پہنچنے کی کوشش کی ہے وائس چانسر پروفیسر سید اینول حسن نے مرکزی ذرائع ابلاغ پرائے درس و تدریس کی طرح سے اردو نامہ شاہین اردو ایڈوکیشنل نیوز بلیٹن ایک کرنٹ پلیٹ فارم آئی ایم سی یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ای ایم سی پلیٹ فارم کے ذریعے انیورسٹی کے تمام کورسز نساب اور اس سے متعلق مواد دستیاب رہے گا اردو نامے کے ذریعے اس زبان کے ثقافتی ورثے کے تحفظ و فروغ کے علاوہ نئی نسل کو اس کو پہنچانے کا کام کیا جائے گا شاہین اردو کے ذریعے اردو ذریعے تعلیم کے تحت آلہ مقام تک کامیابی کی منزلیں تیہ کرنے والوں کو روش ناز کر آئے جائے گا بلیٹن کے ذریعے تعلیمی اور اس سے متعلق قبریں پہنچائی جائیں گی وائس چانسٹر نے کہا کہ مجاہد آزادی مولانا ابو القلام آزاد سے موصوم اس یونیورسٹی کے مکمل خوامی کردار کو یقینی بنانے مختلف اقدامات جاری ہیں انہوں نے دکن بلقصوص ہیدر آباد کی اردو ثقافت و دکنیات پر توجہ دینے کی بات کہیں کریم نگر میں حکومت تیلنگانہ کی طرح سے یونیورسٹی کو الارٹ کردہ ارازی کے تحفظ اور وہاں پر تعلیمی سرگریموں کو شروع کرنے کا بھی ارادہ ظاہر کیا وائس چانسٹر پروفیسر اسم رحمت اللہ مرکز ذرائع ابلاغ کے ٹیریکٹر رزوانہ احمد اور یونیورسٹی کے دیگر اہدہ دار اس موقع پر موجود تھے انیورسٹی نے تعلیمی سرگریموں کے علاوہ فنی مہارت کے کورسس بلقصوص میڈیکل و پیرامیڈیکل کورسس کو شروع کرنے کا منصوبہ بنایا فنی مہارت کے کئی کورسس پولی ٹیکنک کورسس کامیابی سے چلائے جا رہے ہیں انیورسٹی نے مدرسہ تعلیم سے آنے والے طلبہ کے لیے بھی اپنے دروازے کھول رکھے ہیں اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹر پروفیسر پیڈیوٹک الطاف نصیم نے ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے ضروری معلومات فرام کی ہیں انہوں نے بتایا کہ گزیتہ دو مہینوں سے ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس دفعہ کا وائرس الگ نویت کا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈینگی اور ٹائفوائٹ کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے ڈینگی بخار میں تو بچوں کو بخار آ رہا ہے اور ان کے پلیٹلٹس میں کمی ہو رہی ہے بچوں کو عجابت میں بھی خون آ رہا ہے اس کے علاوہ ناک سے بھی خون نکلنے کی شکایات مل رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈینگی بخار کی تشکیز آرتالیس گھنٹوں میں کی جا سکتی ہے اور اس کے بخار کے ٹیس دو دن کے بعد کیے جا سکتے ہیں انہوں نے بچوں کو پتلی یعنی لکویڈ غزائیں دینے کا مشورہ دیا بخار کم ہونے پر بچوں کو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا گیا انہوں نے کہا کہ ڈینگی کے سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں انہوں نے بچوں کو گھر سے باہر کی غزائیں نہ کھلانے کر کہا ہے جہاں تک مستملہ تیل استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈینگی کے سارے ٹیسٹ اور علاج کیا جا رہا ہے جہاں چوبیس گھنٹے مہہ ڈاکٹر اور سٹاف مریضوں کے لیے تیار ہے گزشتہ دو ماہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں ڈینگو کے اور ٹائفویڈ کے کیسز کافی بڑھ گیا ہے ہیدر آباد میں ہمارے پاس کافی کیسز ڈینگو کے آ رہے ہیں پچھلے تین چار سال میں جو ڈینگو آ رہا تھا اس سے اس سال جو ہے سیویاریٹی بہت زیادہ ہے اس بار کا وائرس تھوڑا ویرینٹ الگ ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کو کافی مشکلات ہو رہے ہیں پہلے تو بچوں میں فیور آ رہا ہے اور اس سال یہ دیکھا گیا ہے کہ کافی بچوں کے پلیٹلٹس بہت کم ہو رہے ہیں یہاں تک کہ پانچ دس ہزار تک گر رہے ہیں اور کافی بچے بلیڈنگ مینیفیسٹیشنز جیسے موشنز میں بلڈ آنا یا ناک سے بلیڈنگ ہونا ایسے کیسز بھی کافی آئے ہیں اس بار اور تھوڑے بچوں میں بلڈ پریشر بہت ہی کم ہو کے ہمارے پاس کافی بچے ایڈمیٹ ہوئے ہیں ڈینگو سے اس بیماری میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شروعات میں بچوں کو بخار رہتا ہے انیشل 48 آورس اس کے بعد سے دوسرے مینیفیسٹیشن آ رہے ہیں تو اس کا ڈائیگنوسس 48 آورس میں ہو سکتا ہے انیشلی اگر سے بچے کا بخار پہلے 48 گھنٹے میں کم نہیں ہو رہا ہے تو اس کے ٹیسٹ ریت ہے کمپلیٹ بلڈ پکچر جس میں سیلز کم ہوتے ہیں اور انیشون انٹیجن بول کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دوسرے دن سے ہی ڈینگو رہا تو پوزیٹیو ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو اگر سے بچے کو پہلے 48 گھنٹے میں صرف پیراس ایٹمول دینے کی ضرورت رہتی ہے اور خاص طور پر ان کا ہائیڈریشن کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بچے بیمار ہوتے ہیں بخار آتا ہے تو ان کا اورل انٹیک کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے ان کو زیادہ لیکویڈز یا ہائیڈریشن مینٹین کرے تو باڈی ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے اگر سے 48 گھنٹے میں بخار کم نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے اور جو ضروری ٹیسٹ ہے وہ کرائیے اور ہمارے پاس اویسی آسپل میں پچھلے دو مہینوں میں ہم کافی کیسز ٹریٹ کیے ہیں اور یہاں پہ 24-7 پیڈیٹریشن آویلیبل ہے اور یہاں پہ سارے ڈینگو کے ٹیسٹ آویلیبل ہے یا صبح میں یا شام میں کبھی بھی آ کے ضرورت رہے تو کروا سکتے ہیں اور میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ بچوں کو خاص طور پہ آپ کے گھر کے آترا تھوڑا کلین لینس مینٹین کریے ایوننگ ٹائم میں یا مارننگ ٹائم میں کہیں باہر بچوں کو زیادہ مد بھیجیے جتنا ہو سکے بچوں کو گھر کا کھانا کھلائیے اور ہیلڈی فوڈ کھلائے جیسے فروز فروٹس اور ویجیٹیبلز روز ڈائیٹ میں ہونا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے جنگ فوڈ جیسے چیپس جوسے سے یہ آوائیڈ کریں گے تو بہتر رہے گا شادی مبارک اور کلینہ لکشمیسکی میں درمیان افراد کی مبغینا رول اور دھانیوں کی شکایات کے تناظر میں بنلا گولا تحصیل دار شیخ پر ہی نے چار شمعے کو می سیوہ ای سیوہ اور آن لائن سنٹرز کا آچانک معنی کیا اس دورے کے دوران بسم اللہ آن لائن سنٹرز سے بعض درخواستیں برامت ہوئی بتایا گیا ہے کہ شادی مبارک کے سلسلے میں نکاح نامے کی حقیقی کاپی بھی برامت کی گئی ایک آن لائن سنٹر کو مہربن کر دیا گیا تحصیل دار کا کہنا تھا کہ کئی درخواستیں آن لائن سنٹر میں پائی گئیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درمیان افراد شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی سکیم کے لیے رقومات وصول کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی درخواستیں وقت پر داقل نہیں کی جا رہی ہیں جس سے مستحقین کی جانچ کا عمل بھی تاقیر کا شکار ہے مستحقین کو بھی کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے عوام سے پھر ایک بار اپیل کی کہ درمیان افراد کے جانسے میں نہ آئیں اگر می سیوہ ای سیوہ سنٹر کے علاوہ آن لائن سنٹر پر درخواستیں پائی جائیں گی تو ایسے افراد کے قلاب سخت کاروائی ہوگی جتنے بھی آن لائن انٹرنیٹ سنٹرز ہیں وہ سنٹرز پر تیم تیم بنا کے ایک ترسلدار اور دو نائے ترسلدار لیڈ کرتے ہوئے تیم تیم بنا کے ہم لوگ سرپریز ریٹس with the help of local police officials آج کر رہے ہیں اور اس کے اندر اب ہم لوگ بسم اللہ آن لائن سنٹر جو ہے اس کے اندر ہم لوگ ابھی کھوڑے ڈاکیمنٹس بانچ آف ڈاکیمنٹس پرٹیننگ تو یہ شادی مبارت یہ لوگ اپنے پاس یہ شادی مبارت آن لائن کرنے کے بار اس کے اندر یہ اوریجنال نکہ نامہ بھی ان کے پاس ہی رکھے ہیں اس کا مطلب یہ لوگ ان سے پیسے ڈیمانڈ کرنے کے لیے ان کے پاس ہی اوریجنال نکہ نامہ بھی رکھے ہیں اور ان کے اوپر ہم لوگ کھرمینل آکشن بھی لیں گے اور جو پبلک ہے ہم لوگ ان سے یہ گزارش کرتے ہیں آپ لوگ یہ جو میڈل من ہے جو دلال ہے ان کے باتوں پہ نہیں جائیے مت جائیے گا اور آپ کا اپلیکیشن آن لائن کرنے کے بار میسیوہ سینٹر میں اگر آپ کا اپلیکیشن ہمارے پاس فیزکل اپلیکیشن پہنچے گا تو ہم لوگ تیس دن کے اندر ہمارے انکویری آفیسر آپ کے گھر پہ آکے انکویری کر کے آپ کا اپلیکیشن ہم لوگ فارورڈ کریں گے اگر وہ اپلیکیشن کے اندر کچھ کمیاں ہے تو ہم لوگ آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے اگر یہ اپلیکیشن کے لیے جو ضروری ڈاکیمنٹ یہ مسنگ ہے تو وہ ڈاکیمنٹ آپ ری سبمیٹ کر سکتے اور ہم لوگ وہ اپلیکیشن کو پروسس کریں گے ممبئی پولیس کے سیبر سن نے ٹیم انڈیا کے کھلاڑی ویرات کوہلی کی دختر سے متعلق آن لائن دھمکی دینے والے شخص کو ہیدراباد سے گرفتار کیا ہے ذراعہ کے مطابق گرفتار کیے گئے شخص کے شناعہ تئیس سالہ رام ناگیش بطنی کی حصے سے کی گئی رام ناگیش کو ممبئی لے جا گیا ہے واضح ہے کہ ہندو پاک ٹی ٹونٹی میچ کے بعد ہندوستانی کے انباس محمد شمی کے خلاف نفرت آمیز ریمارکس پر کوہلی نے شمی کا دفاع کیا تھا جس پر ان کی دختر سے متعلق دھمکی دی گئی تھی تاکس فوس ناظروں نے محبت کے نام پر خواتین کو دھوکا دینی اور بلیک میل کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے تفصیلات کے مطابق شیخ رفی عرف کارتک ورما کو پورتائیو زندگی گزارنے کا شوق تھا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھولی بھالی خواتین کو اس نے نشانہ بنانا شروع کیا شیخ رفی اپنا نام کارتک ورما بتا کرتا تھا اور یہ بھی بتا کرتا تھا کہ اس کے والدین بیرونی ملک میں مقیم ہیں خواتین سے فیس بوک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دوستی کرتا ان کا جنس استحصال بھی کرتا اور اس کے بعد انہیں بلیک میل کیا کرتا پلیس نے شکایت ملنے پر کاروائی کرتے ہوئے شیخ رفی کو گرفتار کیا اس کے خبزے سے اٹھارہ طولے کے تلائی زیورات کے بشمول نو لاکھ روپے کی مسروق اشیاء کو ضب کر دیا گیا ہے سندوش نگر پلیس بابا نگر کے ساکین آمیر کی حیثیت سے کی گئی بتا گیا ہے کہ دو ٹویلرز کے درمیان تصادم کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ایمبلیس مخام واقع پر تاخیر سے پہنچی جبکہ کنچن با اور چننانگوٹا پولیس اس واقع کے کاماتی پورا پولیس نے مصدق خان اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے آٹھ کونٹل راشن کے چانول کو زب کیا ہے تفصیلات کی مطابق کاماتی پورا مسئلہ خانے کے پاس پولیس کی طرح سے تلاشی مہیم جاری تھی بینہ نمبر کے آٹو کی جب پولیس نے تلاش لی تو آٹو سے آٹھ کونٹل دستیاب ہوا فوری چاول کو اور آٹو کو زب کر لیا گیا آٹو ڈریور آٹو کو چھوڑ کر فرار ہو گیا مہت میں سیویل سپلائز کی اہدداروں کو اس سلسلے میں مطلع کر دیا گیا ہے بالانگر ایکسرائیز پولیس ٹیشن کے حدود میں 40 شراط کی دکانیں مختص کی گئی ہیں ایکسرائیز سپرینڈنڈن ویجہ بھاس کرنے میڈیا سے بات کرتے بتا کہ چالیس کے منجملہ پینتیس آم ایک ایس تی اور چار دکانیں گوڑ طبقے سے وابستہ افراد کو الوٹ کی گئی ہیں میرچل زلے میں بھی تیس چرات کی دکانیں مختص کی گئیں جن میں تیس جنرل تیس ایس اور چار گوڑ طبقے کی بتائی گئی خود بلاپور میں چوالیس دکانوں کے منجملہ انچالیس آم دو ایس اور تین گوڑ طبقے سے وابستہ افراد کو مختص کی گئی سپریٹنڈنڈر نے بتا کہ تحفظات کی مطابق دکانیں الارٹ کی گئی ہیں سینٹ پال ڈگری کالیج طلبہ کا گریڈویشن ڈے شاندار پیمانے پر منعقض ہوا سیکریٹی و کرسپونڈنڈ سینٹ پال ڈگری کالیج محمد سیراج الدین نے گریڈویشن ڈے کی نگرانی اور صدارت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پرنسپال سینٹ پال ڈگری کالیج ہیا گریوہ چاری نے طلبہ کو تعلیم کی اہمیت اور گریڈویشن کے بعد کی تعلیم اور مستقبل سے مطالق ضروری مشورے دیئے کرسپونڈنڈ محمد سیراج نے دنیا کے مختلق ممالک میں سینٹ پال سکول کے فارغ تحصیل طلبہ کے میاری اور باوکار کمپنیوں میں ملازمت سے بھی نئے گریڈویٹس کو واقعی کروایا مہمان خصوصی کے ہاتھوں سال دوہزار بیس اکیس میں نو اشاریہ ایک تین جی پی اے حاصل کرنے والی ندیمہ پانڈے اور نندنی شرمہ کو سلور میڈل سے نبازا گیا مہمان خصوصی اور پرنسپال نے نو جی پی اے حاصل کرنے والے گریڈویٹس میگھنا انو رادا شیو چوان میرا سہر اشویتہ اور فیضان ادین میں مومنٹو تقسیم کیے دوہزار بیس اکیس میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں سیٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار حصر ڈالتے ہیں پیرز عزیز کنسٹرکشن پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اعلی رہائش فلیٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشن پر واقع جیسے ماوین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ پر مہدی ہائٹس برندہ ون کالونی مہدی پریسٹیج آسیف نگر مہدی 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 رویل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحفوظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشن ڈولی چوکی ہیدراباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کی علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے نی آئی سی یو نرسری آئی سی یو چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹم ہیدراباد کوویٹ سے انتخال کر جانے والوں کے ورسہ کو ایس گریشیا امدال سپریم کورٹ کے احکام پر عمل حکم نام کیجرائی بہت سے آغاز ای راجندر نے اسمبلی روپیت کا لیا حل گن پارک پر جہدکاروں کو خراج بی جے پی کسی آر کی بدونوانی کی تحقیقات کا حکم دے ثابت کرنے ریوندرڈی کا چالنج نہ کرنے پر سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان شادی مبارک اور کلیان علشمی سکی میں مبینہ دھاندیوں کا انکشاف می سیوہ اور آن لائن سنٹرز پر تحصیل دار بندلہ گھوڑے کا اچانک موینہ اور ڈی آر ڈی آل کے پاس خوفناک سڑک حادثہ 18 سالہ نوجوان برسر موقع حلال اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ خطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی